اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں آنایت فرمائے پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا باب نمبر نو بیت الخلاج آنے کی دعا حدیث نمبر 142 بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاج آتے تو فرماتے تھے اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائس ابن عربہ نے اس حدیث کی شعبہ سے بیان کرنے میں مطابعت کی ہے اور غندر نے شعبہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاج کے لئے آتے داخلہ کے بجائے آتا کا لفظ استعمال کیا اور موسیٰ نے حماد کے واسطے سے بیان کیا جب داخل ہوتے اور سعید بن زید نے کہا ہمیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ جب آپ بیت الخلاج جانے کا ارادہ فرماتے تو مذکورہ دعا پڑتے ہیں باب نمبر دس بیت الخلاج کے پاس پانی رکھنا حدیث نمبر 143 بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاج گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے دین کی سمجھ اتا فرما باب نمبر گیارہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ بیٹھا جائے اللہ یہ کہ کوئی امارت ہو جیسے دبار وغیرہ حدیث نمبر 144 بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قضائے حاجت کے لئے جائے تو قبلے کی طرف نہ مو کرے اور نہ پوشت بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف مو کیا کرو باب نمبر بارہ انٹو پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا حدیث نمبر 145 بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تم قضائے حاجت کے لئے بیٹھو تو بیتر اللہ اور بیتر مقدس کی طرف مو نہ کرو حالانکہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے دو کچھی انٹو پر بیتر مقدس کی طرف مو کر کے بیٹھے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسے بن حسان سے کہا شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں یعنی زمین سے چمٹ کر واسے نے کہا واللہ میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے مالک کہتے ہیں ابن عمر اس سے وہ شخص مراد لیتے ہیں جو نماز پڑھے اور زمین سے انچا نہ ہو سجدہ اس طرح کرے کہ زمین سے لگا رہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اللہ حافظ